بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے کچھ نیا کام کچھ پرانے کامروں کو جنی کامروں کے ساتھ آج کیا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں ہرے بھرے اور لیلہ ہاتے کھیتوں میں تو ابھی میں آیا تھا گندم کا ویزر کرنے کے لیے جو کہ ان دنوں گرمی سٹارٹ ہو چکی ہیں تو اچھی خاصی گرمی کے وجہ سے جو ہےنا گندم بھی بھوری ہونا سٹارٹ ہوگی تو میں ابھی آپ کو بے کامرے سے دکھاتا ہوں تو اس وقت میں موجود ہوں گندم کے خیرد میں تو کچھ دن پہلے میں نے آپ کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی تو اس میں میں نے آپ کو گندم دکھایا تھا تو اس وقت گندم بلکل ہی ہری بھری تھی تو ان دنوں بہت زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے گندم ہلکی ہلکی بھوری ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے ارخیال کے مطابق یہ چند دنوں میں ہی پک جائے گی کیونکہ ابھی رمضان بھی سٹارٹ ہونے والا ہے تو یہ رمضان کے لاسٹ میں اس کی کٹائی شروع ہو جائے گی تو یہ گندم بعد میں کاشٹ کی گئی تھی تو اس وجہ سے ابھی یہ ہلکی ہلکی گرین ہے تو ابھی آپ کو میں دوسرے پلات میں لے کے جا رہا ہوں جو کہ پہلے کاشٹ کی گئی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ بھوری ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی تقریبا تقریبا اس کی رمضان میں کٹائی کی جائے گی ایک تو ہمارا ادھر گیس کی چھوڑت موجود نہیں ہے اور دوسرا کپاس کی فصل کمزور تھی تو اس وجہ سے ابھی لکڑی ختم ہو چکی ہے تو ہمیں چاہیے موٹی لکڑی جو کہ ابھی میں دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور چل کے دیکھتے ہیں کہ اگر لکڑی پسند آتی ہے تو یہیں سے لیں گے ورنہ دو تین آرے اور ہیں بیک سائٹ میں میرے تو وہاں پہ چل کے دیکھیں گے تو ابھی میں نے بھائی سے ریٹ پوچھ لیا ہے تو یہ جو ہے نا وہ آٹھ سو بتا رہے ہیں اور کیونکہ یہ مکس ہے اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ دوسری یہ ہے یہ ابھی فل خوشک ہے تو یہ اس کا ریٹ جو ہے نا وہ ہزار بھی بتا رہے ہیں اور یہ جو فرانٹ پر پڑی ہے یہ ابھی تھوڑی گیلی ہے تو اس وجہ سے اس کا ریٹ آٹھ سو ہے اور اس کی جو ہے نا وہ بیک سائٹ پر وہ خوشک ہے اس کا ریٹ بھی جو ہے نا وہ ہزار رپے ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کونسی جو ہے نا وہ پسند آتی ہے تو وہ ہی خریدیں گے تو ابھی میں پہلے آرے پر جو ہے نا وہ لکڑی دیکھا چکا ہوں تو لکڑی تو خوشک تھی لیکن اس کا ریٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ تھا ہزار پہ وہ مانگ رہتے ہیں خوشک لکڑی کے اور ابھی میں آیا ہوں ادھر دوسرے آرے پہ جو کہ میں پہنچ چکا ہوں تو ابھی میں آپ کو لے کے بہن پہ جا رہا ہوں اور یہاں پہ لکڑی کا ریٹ بھی پتا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا لکڑی بھی چک کرتے ہیں کہ آیا خوشک ہے یا پھر گلی ہے تو وہ بھی چک کریں گے تو ابھی میں دوسرے آرے پہ پہنچ چکا ہوں اور یہاں پاہ جو ہے وہ ریٹ کا ریٹ پوچھا تو یہ موٹی خوشک ہے تو اب اس کا ریٹ بھی مناسب ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تقریبا نو سو انہوں نے ریٹ بتایا تو ساڑھے آٹھ سو انہوں نے فکس کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ گلی ہے یہ جو ہے یہ سامنے پڑے ہوئی ہے یہ تھوڑی خوشک ہے تو اس کا ریٹ انہوں نے بتایا ہے سات سو اور اس کے علاوہ باقی یہاں پر تقریبا گلی BETONG ہے تو اس وجہ سے انہوں نے تو اس کا ریٹ فکس نہیں کیا کیونکہ مجھے خوشکی لینی تھی تو ابھی میں جا رہا ہوں جی اس لکڑی پہ ابھی میں یہ ہی لینے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ یہ تھوڑی مکس ہے لیکن جلنے کے قابل ہے تو ابھی میں نے جو آپ کو دوسرے آرے پر وہ لکڑی دکھائی تھی تو اس کا ریٹ میں نے فکست کر دیا اور مجھے لکڑی پسند آگی ہے اور اس کا ریٹ جو ہے نا وہ تقریباً 850 سٹ پہ فکست ہویا ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں رکشے والا بہی کبولانے کے لیے کیونکہ وہ لکڑی رکشے پر ہی لے کے جائیں گے جو لکڑی میں لے کے گیا تھا ابھی وہ اس کا ویٹ پروا رہے ہیں تو رکشے والا بہی ادھر آگے کی ہوئے کام کے لیے کوئی سمان اتارنا تھا تو یہ جی کانٹا جہاں پر رہا ہے لکڑی کا وزن کیا جا رہا ہے تو یہ جو موٹی لکڑی تھی لہالک کی مدد سے اس پر ٹکڑی کیا جا رہے ہیں ابھی یہ دو منٹ ہیں تو باقی جو ہیں وہ ابھی تین میں رہتی ہیں تو وہ جیسے ہو جائیں گی تو پھر اس کو بھار لے کے چلتے ہیں تو مجھے گھر کے ضرورت کے لیے کچھ سیپ چاہیے تھے اور اس کے علاوہ چاہیے تھا سابن گنڈیری اور کچھ یہ سمان جو کہ ابھی میں لے کے آ گیا ہوں تو ابھی جلدی سے لودرہ کے لیے چلتے ہیں میں تقریباً ایک گھنڈا پہلے ادھر لودرہ پہنچ گیا تھا تو ابھی جو ہیں وہ اضافی جو سمان تھا وہ ادھر رکھ دیا ہے کپڑے وغیرہ تھے کچھ ابھی میں جاروں کلاس کے لیے تو ابھی میں کلاس میں پہنچ چکا ہوں اور جیسے ہی میں کلاس میں پہنچا تو لڑکے پریکٹیکل کی تیاری کر رہے تھے تو یہاں پر ابھی جو ہیں ہمارا پریکٹیکل چل رہا ہے مورٹر وینڈنگ کی جو ہیں مورٹر وینڈنگ کیلئے سیٹ بنیا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک سیٹ بنا ہوا ہے جیسے ہی یہ سیٹ ہم بنا لیتے ہیں تو پھر مورٹر کی وینڈنگ کرتے ہیں آج دوسرا دن اور کل شام کو تو میں ویڈیو اس لیے انڈ ہی کر سکا کیونکہ ایک چھوٹا سا کام رہتا تھا جو کہ بائیک آئی ڈی کارڈر ٹی سی اس کروانا تھا تو وہ ملا ہے آج اور ابھی میں جا رہا ہوں ٹی سی اس کروانے کے لیے آج چلتے ہیں تو ابھی آیا تھا میں ٹی سی اس آفیس تو اس سے پہلے مجھے کزن کے پاس چھوڑا سا کام تھا تو میں آگیا ہوں کزن کے پاس جو کہ کچھ کپڑے وغیرہ لینے تھے دو تین دن پہلے ہی اس نے کچھ نئے کپڑے منگوائے تھے جو کہ ابھی ختم ہو چکے ہیں کیونکہ میں لیٹ پہنچا ہوں شاید تو کزن کے کہنا ہے کہ دو تین دن بعد دوبارہ چکر لگانا کیونکہ نئے عمال آ جائے گا تو ابھی کچھ کپڑے پڑے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں تو کزن جو نئے عمال لے کے آئے تھا تو اس میں سے چاندے کلر باقی پڑے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے کپڑے پساندنی ہیں تو انشاءاللہ دو تین دن بعد دوبارہ چکر لگائیں گے تو ابھی جی آئی ڈی کارڈ ڈی سی ایس کروا دیا ہے تو انشاءاللہ صبح تک آئی ڈی کارڈ پہنچ جائے گا تو ابھی بھوک لگی ہوئی ہے تو اس وجہ سے دیبلے بنوارے ہیں تو دیبلے کھاتے ہیں اور اس کے بعد لینے ہی جی گنڈری گھر کے لیے تو گنڈری لینے کے لیے چلتے ہیں تو اس وقت میں گنڈری والے چچک کے پاس پہنچ چکا ہوں تو اس وقت شام کا ٹائم ہے تو اس وجہ سے آل ریڈی ان کے پاس جو گنہ بڑا ہوا تھا تو انہوں نے فریش گنڈری بنا کے رکھ دی ہے تو وہیں سے میں لے رہا ہوں دو کے جی مجھے چاہیے اگر میں ریٹ کی بات کروں تو یہ تیس روپے سے چالیس روپے سے سٹارٹ ہوئی تھی تو ابھی یہ اسی روپے کے جی پر پہنچ گئی ہے شام کا کھانا کھانے کے بعد ابھی میں اور ہماد بھی آئے ہیں ایس کریم کا ٹیسٹر میں کے لیے تو اب اس کو کھا کے ٹرائے کرتے ہیں کہ یہ کیسے بننے ہوں گے دیکھنے ہوئے تو زبردست لگ رہی ہے تو اپنے آج اس ویلاغ کا یہی پر ارتتام کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی نیکس ویلاغ جیرساری دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کیلئے مجھے نے اجازت اللہ حافظ